غرور تھا نمود تھی ہتو بچو کی تھی صدا اور آج تم سے جاتہوں لہن کبھی بتا نہیں چند نوجران معاشر میں پھیلی ہوئی برائی کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور برائی کیا تھی آستانہ پرستی کی بیماری لاہت تھی پوری قوم کو آستانہ پرستی کی بیماری لاہت تھی پوری قوم کو ہر قوم نے اپنا اپنا مشکل پشا بنا رکھا تھا اپنا اپنا دستگیر اور حاجت روا بنا رکھا تھا میلہ لگا ہوا ہے یہ چند نوجوان علیدہ ہو کر ایک دھرک کے بیٹھے جمع ہو جاتے ہیں ذہنی معاکت ہو جاتی ہے فکری متانکت ہو جاتی ہے فکر بھی ہو جاتے ہیں بادشاہ کی اجازت میں پیش کی جاتے ہیں دریفتار کر کے لائے جاتے ہیں بادشاہ نے پوچھا تم ہمارے مشکل پشاہوں سے آگے سر نہیں جھکاتے ہو ساری قوم آستانوں پہ جھک رہی ہے لیکن تمہیں کیا ہو گیا اللہ دل دوستوں نے مانگایا رب ناما رب السلامات والعز تمہارے خود ساستان آستان اوپر جبیئی جھکانا تو انسانیت کی تضریر ہے ہم اس کے آگے جھکنے والے ہیں جو زمین و آسمان کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے اس کے سوا کسی کو سجدے کے قابل نہیں سمجھتے رب ناما رب اسمارات والعری یہ تو بڑی بے لفائی ہوگی کہ ہم اس کے مقابلے میں کسی اور کو لائیں جبین کی نیاز مقی اوپر اللہ کے سوا کسی کا عجم ہی یہ سر سکتا ہے لیکن اس کے سوا کسی اور قیاد جھت نہیں سکتا وہی ہے ہمارا مسجود کون اللہ وہی ہے ہمارا معبود اللہ وہی ہے ہر جگہ موجود اللہ وہی ہے انگام غیوب اللہ وہی ہے کارساز اللہ وہی ہے دستگیر وہی ہے حاجت روا وہی ہے مشکل سشا یہ ہر دور کے ولی کا ذکر ہے جو سچا ولی ہوگا اسی بات سے سہچانے جائے جائے پاکستان میں ایک روشن ظلیر کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں کتنی درمن بھی سے فرمائے یقیدہ نمدرین عالم محبود نہیں اللہ کی سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں اللہ کی سوا کوئی مقصود نہیں میرا تو مسجود بھی وہی ہے ہر جگہ موجود دوسی کو سمجھتا ہوں اور میری تمناؤں اور آرزوں کا حقیقی مقصود بھی وہی ہے لگ ندوہ من دونی الہا ہم اس کے سوا کسی کو معمود میں ہی مانیں گے کہ استیار ہو گیا بغاوت کا کیس خصوصی آنگی منس تیار ہونے لگا چند دنوں کی محلت میں بھی مارجم دیاں بیا جاؤ اپنے فکر پر نگر سامی کرو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ اور آنے پاس نے فرمایا وہ چند اجوان ایک زار کی تنہائی میں آئے ہلکہ بنائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا اے ہمارے رب ہمیں مکانے کی پرسازشی ہو رہی ہے ہمارے مکانے کا پروگڑا بم رہا ہے ہمیں اپنے مل جانے کا دل خوص نہیں لیکن سچائی کا قول بلند رہنا چاہیے ہمارا موقف بلند رہنا چاہیے اے ہمارے ذاتہ تُو ہماری رہنمائی کر تُو ہماری نگرانی فرما اشرار کے شر سے تیرے سوا بچانے والا کوئی نہیں حتی آنے نے فرمایا فَضْرَبْنَا لَا عَدْعَلِهِمْ سِنِی نَا عَدْعَدَا ہم نے اپنے پیارے بندوں پر اولیاء پر نید تاری کر دی غار کی خلوتوں میں سُلا دیا چند دنوں کے لیے نہیں صدیوں تک کے لیے برودران یہ تھا کہ تین سو نو سال سلانا ہے اور مانا بھی نہیں زندہ رکھنا ہے موقع کے نیوری نید تاریل کر دی گئی غار کی تنہائی میں وہ اب تعالیٰ نے فرمایا جا کہ ہم اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑ دیں جو ہمارے لیے سب کو چھوڑ دے پھر ہم بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑ دیں ہواہ وہی پہنچائی جا رہی ہے سورج کی کرنے بھی وہی پہنچائی جا رہی ہے قرآن پاک نے فرمایا ان کی کروتے بھی ہم خود بدلا کرتے تھے وہ سوتے ہوئے جب دائے پہلوں پر تھک جاتے تو ہم انہیں بائے پہلوں پر نٹا دیتے جب بائے پہلوں پر تھک جاتے تو ہم انہیں دائے پہلوں پر نٹا دیتے تین سورج ورسال بگا سلاسلیت سنین ازداد اتسار ابحبت على بطر وقت لانکا باتناهم لیتسالوا بينهم قال قائل منهم کم لبستوں قانون لبسنا یوما او بعد یوما اٹھا دیا ہوئے جمائیہ لیتے ہوئے اٹھ بیٹھے پوچھنے لگے کتنی دیر سوئے ہیں کہا گے آج تو بڑی غفلت ہو گئی پورا دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں کچھ کہتے تو پورا دن سوئے ہیں کچھ خواہ سے آتا نہیں کچھ حصہ سوئے ہیں ذرا اس پر تقرار ہونے لگی قالو ربو فرآلو بمارا بستوں تو پھر فرس رب سنے لگے کہیں لگے جبرے کی کیا ضرورت تقرار کی کیا ضرورت جس نے سنایا تھا وہی دانتا ہے کہ کتنی دیر سوئے ہیں سنانے والے کو معلوم ہے ہمیں تقرار کی کیا ضرورت ہے یاد رکھنا عزیز دوستو خوش نصیب لوگ کبھی فروعات میں نہیں لڑا کتا ہے فروعات میں خوش نصیب لوگوں کی پہچان نہیں ہے بدنصیب تب کی پہچان نہیں ہے منزل کو نہیں بھولنا چاہیے کاز کو نہیں بھولنا چاہیے تارکت کو نہیں بھولنا چاہیے یہ چھوٹی موٹی باتیں فروعی باتیں ان پر کبھی تقرار جھگڑا نہیں کرنا چاہیے ان کو نظرمدار کر دینے ہی میں اجتماعی زندگی کی اسلام کی فیصلہ ہوا کھانے پینے کے لیے کچھ نہ موارا جائے تین سو نو سال تک سو رہے بھوک نہیں لگی اب اٹھے ہیں تو کھانے کی طلب ہو جائے فرمایا سواسو آہدکم بیوریق کم حاجی للمدینہ ہم میں سے کوئی جائے شہر کی طرف کھانا نہ لے کر آئے لیکن خیال کر کے کسی مشرق اور بزعقیدہ بیمان کا کھانا نہ لے کر آئے بنا ہوا کسی وہ وحید کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا نہ لے اس لیے کہ ناپا خاکو سے بنے ہوئے کھانے سے روحانی سفر میں خلل فڑتا آئے ایک ناظران کو بھیجا دیا ساتھ میں پیسے بھی دیئے بھیق نہیں ماننی خرید کر کے لانا ہے اللہ کے پیارے بنے بھیق نہیں مانا کرتے وہ تو صرف اللہ سے ہی صدا کرتے ہیں بلدوں سے نہیں کرتے شہر میں آیا پکڑا دیا بادشاہِ بس جو اس وقت برسر اقتدار تھا وہ خوش عقیدہ تھا لیکن قوم میں کچھ ذہن بھی مان تھے موت کے بعد زندہ اٹھنے پر لے یقین نہیں آنا تھا سجدے میں لوں رہا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ علامین کوئی ایسا برحق لطا کر کوئی ایسی دلیل لطا کر کہ انہیں بات سمجھ میں آ جائے جو موت کے بعد زندہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے اس نوزوان کو کھو پکڑ کر لے آئی وہ جو سکہ دیا تھا اس نے ہوتن والے کو اس سکے کے ذریعے پہچان لیا لے کیونکہ سکہ تین سو سال پرانے تھے بادشاہ نے آباد سنی تو گھر سے بار نکل آیا معلوم کیا ہے نوجوان پکڑ کر لیا گیا ہے اور یہ ان نوجوانوں میں سے جنہوں نے تین سو ناؤ سال پہلے دقیانوں اس بادشاہ کے زمانہ میں حق و صداقت کا پھرچم اوچا کیا تھا پھر گم ہو گئے تھے ساری قوم نے انہیں تلاش کیا لیکن مل نہ سکے انہیں میں سے کا ایک نوجوان آیا ہے بادشاہ نے اسے پکڑ کر اونچی جگہ کھڑا کر دیا پوری قوم کے ساتھ نے اسے بیان لیا اس ناؤ سال نے ساری تہانے سُنا لی ہم نے اس ذالب بادشاہ کے ساتھ نے کلمہ حق بلند کیا تھا اس نے ہمارے مکانے کا پرو جرام بنایا لیکن اللہ نے ہمیں ان کے شر سے محفوظا کھا آج تمہیں کھانا مینے کے لیے آیا تھا تو پتہ چلا کہ تین سو سال گزر گئے ہیں اس بادشاہ نے اس نوجوان کا ہاتھ پوچھا کر کے قوم سے پوچھا جو قادر مطلب تین سو نو سال ساتھ زندوں کو سلانے کے بعد زندہ اٹھانے پہ قادر ہے وہ مختار کن موت کے بار بھی زندہ زندہ کرنے پر آپ اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے تو نہیں رکھتا ہے جن کے مقدر میں تھا ہم نے ایمان نصیب ہو گیا اس کون میں سے میں نے کوئی اس کساب کے ساتھ قرآن کریم کا یہ ورقہ کساب نے اس لیے پیش کیا ہے کہ اوڑیان یہاں کی سہچان ہی یہی ہے کہ وہ کبھی بادشا سمجھوتا نہیں کرتے ہاں آپ چاہے کچھ ہو وال Bridge کچھ کچھ کچھ